اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا حوش محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو افیشل یوٹیوب چینل ویورز پی ایسل ایٹ کے بیس میں میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور کلندر نے ملتان سلطان کو 21 رن سے شکست دے دی لاہور کلندر نے ٹاچ جت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا لاہور کلندر کی جنب سے وکٹ کیپر بیٹر سیم بیلنگ 54 اور عبداللہ شفیق 48 رنز بنا کر نمائے رہے مرزا بیک سترہ سکندر رضا چودان اور کپتان شاہین شاہ فریدی نو رنز بنا کر راؤٹ ہوئے ڈیوڑ بھی سے پندرہ رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے لاہور کلندر نے مقررہ بیس آور میں نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اسی رنز بنائے ملتان سلطان کی جنب سے انور علی احسان اللہ عباس فریدی اور کیرن پولارڈ نے دو دو جبکہ سمین گل نے ایک وکٹ حاصل کی حدو کے تواقع میں ملتان سلطان کے بیٹر نے محتاط آغاز کیا لیکن راشد خان کی بولنگ کے آگے سلطان کے بیٹرز بے بست دکھائی دئیے کپتان محمد عزوان اور شان مسعود نے 48 رنز کا آغاز فراہم کیا لیکن اس سکور 19 رنز بنانے والے شان مسعود کے آؤٹ ہونے کے بعد 30 رنز بنانے والے محمد عزوان 64 کے مجموعے پر آؤٹ ہو گئے اسامہ میر 17 ریلی رو سو بارہ خویدل شاداس جبکہ ڈیوڈ ملر ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے کیرن پولارڈ نے 49 اور انور علی نے 17 رن بنا کر لاہور کلندر کے بولنگ کے سامنے مضاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بے معنی ثابت ہوئی اور سلطان کو 21 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو چھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے شکریہ